اسلام علیکم ویسو یہ ہے ہونڈا ویزل ہائیبری ٹونڈی ٹونڈی ون موڈل یہ ہونڈا ویزل کا زیڈ پیکج ہے بسکلی ہونڈا ویزل کے اندر آپ کو جو کہ ٹوپ آف ڈا لائن پیکج ملتا وہ پلے پیکج ملتا یہ اس کے بیس پیکج ہے لیکن اس گاری میں بھی کافی زیادہ فیچرز آفر کیا جاتے ہیں جیسے کہ اس میں سنسرز مل جاتے ہیں ریڈ آر مل جاتے ہیں تری سکسی ڈگری کیمرہ مل جاتا ہے اوٹو ٹرنک مل جاتے ہیں اگر آپ اس گاری کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویجن موٹرز کراچی مین خالی بن ملی ڈور پر وزید کر کے اس گاری کو بائی کر سکتے ہیں جن کی طرف آج ہے تو اس گاری میں پندرہ سو سیسی کا ہائیبریڈ انجن دیا جاتا اور فیول ایرج دیکھتے ہیں تو یہ عام سے آپ کو پچیس سیتھائیس کلومیڈر پر لیڈے کی فیول ایرج دے دیتی گاری کی ڈیزائن کی بات کر لے تو بیسکلی پاکستان میں آپ نے ہونڈا ایچ آوی تو سنی ہوگی لیکن اور ہائیبریڈ انجن کے ساتھ نہیں آتی نہ ہی اس گاری میں آپ کو پیچھر اوف ہے کیا جاتے ہیں اس گاری میں یہ تک کہ آپ کو پروز کنٹرول نہیں ملتا ہے اس گاری میں میں آپ کو جب پچیز بتاؤ گا آپ بھی کہے کہ یہ بھئی گاری بائی کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی فیول ایرج بھی اچھی ہے کیونکہ ہائیبریڈ گاری ہے اس کے علاوہ فیچرز کے معاملے میں یہ گاری لیکسس کو بھی کمپیٹ کر سکتی کیونکہ اس گاری میں کافی زیادہ فیچرز آفر کیے جاتے جو کہ آپ کو لیکسس الیکس پائیو سیونڈی میں ملتے ہیں فرنٹ پروفائل پر سب سے پہلی نظر ہماری ہونڈا لوگوں پر پڑے گی کیونکہ وہ بلو کلے کی کومبینیشن انڈیکیٹ کر رہے ہیں جو کہ انڈیکیشن دیتا کہ یہ بھئی ہائی بریڈ گاری ہے الیکٹرک گاری ہے فرنٹ کیمرہ مل جاتا ہے اس گاری میں سائٹ ویو میریز میں بھی کیمرہ ملتے ہیں جو کہ 360 ڈگری کیمرہ سیٹ اپ کے ساتھ آجاتے ہیں یہ دیفیوزر یہاں پہ کروم میں مل جاتے ہیں پیانو بلیک کا یوز کیا ہوا نیچے کی طرف نظر آتے ہیں اور اس گاری میں فرنٹ پہ فرنٹ پائکن سنسرز بھی مل جاتے ہیں اور ساتھ یہاں پہ ریڈار بھی مل جاتے ہیں اور رین سنسنگ وائپرز بھی مل جاتے ہیں اپنی لائٹس کو ایجیس بھی کر لیتی خود با خود آگے اگر کوئی اپسکل آئے گا یا پیسٹریان آئے گا یہ اپنی لائٹس کو خود با خود ایجیس بھی کرے گی سائٹ پرو فائر سے دیکھ رہے تو سائٹ پرو فائر سے بھی اس گاری کی لکس کافی لیکزوریہ سے یہ گاری ہے تو کروز آور لیکن یہ تفرس کمپیٹیشن ان گاریوں کو بھی دے سکتی ہے فیو لیوریج کے معاملے میں اور ساتھ اپنے فیچرز کے معاملے میں الوئی ویز کو دیکھتے تو الوئی ویز یہاں پہ 18 انچز مل جاتے ہیں سلوئی کی کومنیشن میں اور ساتھ یہاں پہ پیانو بلیک کا یوز کیا ہوا نظر آتا ہے وینٹی لیٹی ڈس بریکس مل جاتی ہیں سیبلیٹی کنٹرول مل جاتا ہے ٹریکشن کنٹرول اے بی اے ای بی دی بریکس بھی اس میں پروائید کی جاتی ہے سائٹ فینڈرز کی طرف دیکھتے تو یہاں پہ پیانو بلیک کا یوز کیا ہوا بھی کافی زیادہ نظر آتا ہے ساتھ یہاں پہ سائٹ میریز اوٹو ریٹیکٹیبل ایجیسیبل مل جاتے ہیں جن میں بلائن سپون مونیٹر کا فیچر بھی آفر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ 360 ڈگری ویو کیمرہ بھی مل جاتا ہے دورز کی نیچے کی سائٹ پہ کروم میں سٹریپنگ مل جاتی ہے ساتھ یہاں پہ پیانو بلیک کی نظر آتا ہے اور یہ گھری ہونڈا ویزل ہے تو آپ نے ہونڈا ویزل میں دیکھا ہوگا دور کچھ اس طرح سے اوپن ہوتا ہے یہاں پہ دور لیشیز یہاں پہ نہیں ملے گے اس طرح ملے گی ری پوپائی سے اس گھری کی لکس دیکھتے تو پروپا الیکٹرک کی لک دیتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو کہ LED بار لائٹ نظر آتی یہ پروپا الیکٹرک کی لک پروائید کرتی ہونڈا لوگوں کے سینٹر پہ بلو گلیکی الیکٹرک کی کومبینیشن مل جاتی ری وائپر ملتا ہائی ماؤنٹی بریک لیم ملتا اور ساتھ یہاں پہ ری ڈیش کیم بھی ملتا وہ اب یہ بوٹ کو اوپن کرتے ہیں ہم دکھاتے ہیں شارٹ فین انٹینا مل جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ای اچی وی کی بریننگ ملتی جو کہ انڈگیٹ کرتی کہ ہائی بریڈ الیکٹرک بھی ہی کلے یہ بمپر پہ آپ کو بیسیکلی ٹو ٹون کی فینشنگ ملے گی سلور کی فینشنگ مل جاتی ہے ساتھ یہاں پہ پیانو بلیک مل جاتا ہو یہاں پہ سنگل اگزاوست ملے گا یہاں پہ سینسرز بھی پروائید کیے جا رہے ہیں یہ کیمرہ مل جاتا ہے ویزل کی بریننگ مل جاتی ہے ٹرنک کو اوپن کرنا چاہتے ہیں بٹن سے بھی کہہ سکتے ہیں کیسے بھی انلوک کر سکتے ہیں اس کے ٹرنک کو لیکن میں اس کے فٹ سے ٹرنک کو اوپن کروں گا آپ دیکھیں اس طرح ہونڈا لوگوں کے آپ نیچے کی طرف فٹ پریس کرے گے تو اس گاری کے ٹرنک کو اوپن ہو جائے گا اب اگر واپسی میں کلوز کرنا چاہتا ہو ٹرنک فٹ سے بھی کلوز کر سکتا ہے جس طرح آپ دیکھیں میں نے فٹ پلیس کیا گاری کا ٹرنک کلوز ہو جائے گا لیکن ہم لوگ اس کے ٹرنک میں ایک اور فیچر کو ایکسپلوئر کرتے یہاں پہ آپ کو بسیکلی دو بٹنز ملے گا اگر آپ اس کو پریس کرے گے ٹرنک فورن کلوز ہو جائے گا لیکن آپ جب اس بٹن کو پریس کرے گے ٹرنک کلوز نہیں ہوگا وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس بٹن کو پریس کرے گے آپ ابھی ادھر کھڑے آپ سامان نکال رہے ہیں آپ بٹن کو پریس کرے سامان نکالے سامان نکالنے کے بعد جب آپ گاری سے دور جائے گے ٹرنک کلوز ہو جائے گا آپ دیکھیں کہłe попад روکحaci تک حسنا فتح جاتے ہیں یہ استقاماتوНе جو بکن کرنا ہے آپ کو بٹن روضہ نہیں لیکن بٹن آپ پہلے دمائے دیں گاری کا ٹرنگ خود بند ہو جائے گا جب گاری سے دو چلے جائے گی گاری کے انٹیریے پہ آئے تو اس گاری کا انٹیریے کافی لگزوری ہے جیسا کہ آپ کی سب سے پہلے نظر اس گاری کے 360 کیمرہ پہ پڑے گی لیکن ہم لوگ اس کو بعد میں ایکسپلور کرتے ہیں سب سے پہلے اس سائٹ پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ سٹریننگ ویل دیکھتے ہیں تو یہ کمپلی لیڈر سچ مل جاتا ہو جو کہ آپ نے تیوڈا لین کروزر لیکسز ان گاریوں میں یہ فیچر دیکھا ہوگا ہیٹیڈ سٹریننگ ویل ملتا ہے تو اس گاری میں بھی ہیٹیڈ سٹریننگ ویل ملتا ہے بٹن کو آپ پریس کرے گے تو اس کا ہیٹیڈ سٹریننگ ویل کا جو کہ فنکشن ہوگا وہ اون ہو جائے گا تو یہ چیز آپ نے کافی مہنگی سیدانز میں یا تو ٹیوڈا لین کروزر ان گاریوں میں دیکھی ہوگی پانچ سے چھے کرو روپے گی گاریوں میں اس گاری کے پاکستان میں اندازن پرائس ایک رو دس لاکھ ایک رو پانچ لاکھ ان پرائس کے اندر ملتی ہے آپ کو یہ گاری ہونڈا لوگوں میں بھی بلو کر رہے کے انڈیکیشن ملے گی اے بیکس کی طرف آ جاتے کہ اس گاری میں آپ کو اے بیکس کتنے دیا جاتے ہیں اس گاری میں ٹوٹل ایٹ اے بیکس دیا جاتے ہیں جیسے کہ کرٹنز پہ اے بیکس ملتے ہیں سیٹس پہ اے بیکس ملتے ہیں اس چینیوی لوڈ ساتھ ڈیشپورٹ پہ اے بیکس ملتے ہیں اور یہاں پہ اوٹو لیمز اور ساتھ رین سنسنگ وائپرز کے بٹنز بھی مل جاتے ہیں گاری میں اسٹرومن کلس سے دیکھتے تو جو کہ پاکستان میں ہونڈا سیوک آپ نے دیکھی ہے 11 جنیشن یہ سیم لائک اس طرح یہاں پہ کافی ساری انفرمیشن ملتی لیکن یہ جیپنیز میں ملتی ہے تو اس کو ہم کچھ اس طرح سے ایجسٹ کر سکتے ہیں اس گاری میں ٹی پی ایم ایس بھی پروائیٹ کیا جاتا ہے جو کہ ٹائپ ٹریشر منیٹرنگ سسٹم ہے اس کے علاوہ یہ ریڈ آئی فیچرز آ جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ گاری بنی ہوئی آگے کہ گاری کو ڈرائیف کرے گے آگے کوئی اپس سکل آئے گا گاری ہمیں انڈیکیئر جہاں پہ بھی کرے گی یہاں پہ ریڈ آئی فیچرز کو دیکھ لیتے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لینڈی پارچر ورننگ ملتا بلائنڈ سپور مونیٹر کے فیچر ملتا ریڈ کرو سیپکلیٹ آ جاتا ہے اور یہاں پہ فرنٹ کولیجن ورننگ آ جاتا ہے اس گاری میں بیسکلی ہونڈا سنسنگ ملتا ہے تو یہ فیچرز آپ کو ہونڈا سنسنگ میں انکلوڈ مل جاتے ہیں بان ایٹی کلومیٹر پر آور کے سپیڈو میٹر مل جاتا ہے سینٹر پہ ڈیجیٹل میں گاری سپیڈ بھی شو کرتی ہے یہاں پہ انڈرویڈ سکرین دی جاتی جو کہ اپائی کائپلے انڈرویڈ ڈوڈو کے فنکشن میں ملتی ہے اور ساتھ یہاں پہ دیکھتے ہیں 360 ڈگری کیمرہ اب 360 ڈگری کیمرہ کو ہم کچھ اس طرح سے اپریئٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کمپلیٹ 3D ویو آتا ہے جس کو بجزائی ویو کیمرہ کہتے ہیں اور یہاں پہ کمپلیٹ ریک کیمرہ اور فرنٹ کیمرہ کی اپشن آتی ابھی میں جیسا کہ سینی ویل کو موف کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس کی گائی لینز موف ہوتی ہو یہ نظراری اورنج کلے میں اس کے علاوہ سینی ویل کو واپسی ہم موف کرے گے تو اس کی گائی لینز آپ دیکھیں کس طرح موف ہو رہی اور یہاں پہ سائٹ کیمرہ آ جاتے جو کہ اس گاری کے سائن میریز میں کیمرہ ہیں یہ لیف سائن میریر کا کیمرہ اور یہ رائٹ سائن میریر کا کیمرہ آ گیا اگر ہم لوگ اس کی برائننس کو اپنڈ ڈاؤن کرنا چاہتے تو برائننس کو بھی اپنڈ ڈاؤن کر سکتے مزید فیچرز کی طرف جاتے ہیں نائٹ موڈ آ گیا اور یہاں پہ اس کی برائننس کو اجیس کر سکتے یہ کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیمرہ مل جاتا ہے ری کیمرہ کرنا چاہے فرنٹ کیمرہ کرنا چاہے تو اس کا فرنٹ کیمرہ اون کر سکتے ہیں ہیزلائی سوچ چاہا جاتا ہے دونوں سیز ہیٹیڈ فنکشن میں ملتی ہے وائلس چارجنگ آپ کو پاکستان میں ایک کرو روپے کی ہونڈا سیوک میں بھی نہیں ملتی یہ جیپنیز گاری ہے تو جیپنیز گاری میں آپ کو وائلس چارجنگ بھی پروائیڈ کی جاری ہے آپ اپنا یہاں پہ فون رکھے ہو وائلس چارجنگ آرام سے اون کر سکتے ہیں پاور آنڈ نیٹ مل جاتا ہے یہاں پہ اوٹو ٹرانسپیشن گے بوکس مل جاتا ہے یہ کمپلیٹ پیانو بلیک کا یوز کیا ہوا نظر آتا ہے یہاں پہ سلور کی ٹرمنگ نظر آ جاتی ہے ڈاؤنیل اسس کنٹرول ملتا ہے الیکٹرونک بریک بریک ہول جہاں پہ ڈرائی موڈز ملتے ہیں ڈرائی موڈز یہاں پہ ایکونمی نورمل سپورٹ تین موڈز آپ کو یہاں پہ ڈرائی موڈز کی پروائیڈ کیے جا رہے ہیں یہاں پہ دیکھتے تو یہاں پہ اوٹو ڈیویں میرر آ جاتا ہے یہاں پہ اس گاری کی لائٹس کے کنٹرولز آ جاتے ہیں 4 ڈالز میں 4 سپیکرز اس گاری میں دیے جاتے ہیں ایک سب ووفر آپ کو اس میں ملتا ہے اور ری پروفائل پہ دو سپیکرز الگ سے ملتے ہیں ٹوٹل 6 سپیکرز اس گاری میں ملتے ہیں اور 1 سب ووفر بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کے پلیرز میں بھی دیکھیں اس پیکرز مل جاتے ہیں اس گاری کے ریڈار فیچرز کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ریڈار فیچرز پروائیڈ کیا جاتے ہیں جو کہ اس کے اوٹو ٹرنگ کو اوپن بھی کر سکتے ہیں اس گاری کے جو کہ ریڈی فوگس اس کو اوپن کر سکتے ہیں ٹریکشن کنٹرول میں تھا پارکن سینسرز کے بٹنز مل جاتے ہیں جس کو اون این اوف کر سکتے ہیں ہم لوگ ہونڈا سینسنگ دیا جاتا ہے ہونڈا سینسنگ یہ انکلوڈ کرتا ہے اس کے علاوہ اس گاری میں فرنٹ این ریڈ پائکن سینسرز مل جاتے ہیں فرنٹ کولیجن ورنگ مل جاتا ہے ریڈ کرو سیپک ریڈ مل جاتا ہے پیڈیسٹرین ڈیٹیکشن اور سائٹلیس ڈیٹیکشن کے ساتھ اس میں امیجنسی بریکنگ ملتی ہے یہ ہونڈا ویزل ہائیبریڈ کا ٹونٹی ٹونٹی ون موڈل ہے اور یہ زیٹ پہ کیجئے اگر آپ اس گاری میں انٹرسید ہے اس گاری کو بائی کرنا چاہتے تو ویزل موٹرز کراچی خالی بن وریڈ رور پہ وزید کہا کہ اس گاری کو بائی کر سکتے اور یہ گاری آپ کو پاکستان میں اراؤن ایک رو پانچ ایک رو دس لاکھ کے پرائس کے اندر آرام سے مل جاتی ہے اور اس پرائس کے اندر پاکستان میں ہونڈا سیویک آپ کو ملتی ہے لیکن ہونڈا سیویک کے فیچرز کا آپ سب کو بتا کہ اتنے خاص اس میں نہیں دیا جاتے اس میں وائلیس چارجنگ مل جاتے 360 کیمرہ مل جاتا ہے ایڈاس مل جاتے یہ بیسیکلی فیو لیوریج کے معاملے میں بھی بیس گاری ہے کیونکہ 25 سے 28 کلومیٹر پار لیڈر کی فیو لیوریج جاتی ہے تو یہ گاری ابھی تک کی بیسٹ آپشن ہے اگر آپ 2024 میں بائی کرتے ہیں تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسانا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے آپ کو کسی نیکس ریویو کے ساتھ اللہ حافظ